اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایسے کے لیرننگ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں ایک بہت اہم چپٹر اور وہ ہے فرسٹیئر بائیلوجی بہت سارے سٹیڈنٹس نے مجھے پیسنلی کانٹیکٹ کیا تھا کہ سر پلیز آپ فرسٹیئر بائیلوجی کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیں سو آج ہم فرسٹیئر بائیلوجی چپٹر نمبر ون لیکچر نمبر ون اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں کوشش کریں گے کہ اس چپٹر کو ہم بروڈلی پانچ اچھے ہیں سو میں ڈیوائیڈ کریں اور اپلوڈ کرنا شروع کر دیں بغیر چپٹرز بھی کمیگ ڈیز میں سو آج ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں چپٹر نمبر ون کی طرف اور چپٹر نمبر ون جو ہے ہمارے پاس ہے وہ بائیلوجی کل مولیکیولز ہیں سو دیکھتے ہیں کہ اس چپٹر میں ہم کیا کیا کور کریں گے کنٹنٹس ہیں بائیو کیمیسٹری دیفینیشن اگر ویڈیو ہماری بہت لنٹھی ہو جاتی تو ہو سبتا ہے کہ کچھ ٹاپکس کام سکپ کر کے اگلی ویڈیوز میں ہم ریکار کرنا شروع کر دیں چلتے ہیں بائیو کیمیسٹری دیفینیشن کی طرف سب سے پہلے جو دیفینیشن ہیں دبرانچ اور بائیلوجی ویڈیلز ویڈیسٹری آف بائیو کیمیکل بیسیس آف لائیف اور مولیکیولز دیار پیزنی آف لائیو کیمیکل بیسیس کیا ہے پھر ہم بائیو کیمیسٹری دیفینیشن کی طرف بڑھتے ہیں بائیو کیمیکل بیسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام مولیکیولز وہ تمام کیمیکلز وہ تمام ایلیمنٹس جو موجود ہیں کسی بھی سیل کے اندر جو بناتے ہیں کسی سیل کو ٹھیک ہے وہ سیل پھر فردر ٹیشو اور ٹیشو سے آرگین ان آرگین سے آرگین سسٹم آرگینیزر کی بات طرف بات چلی جاتی ہے یا سیدھے سادھے الفاظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تمام مولیکیولز جو کسی بھی لیویگ آرگینیزم کے اندر موجود ہوتے ہیں ان مولیکیولز کو پڑھنا کیا کہلاتا ہے بائیو کیمیسٹری میں دوبارہ ریپیٹ کہا رہا ہوں وہ تمام مولیکیولز جو زندہ چیزوں کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں یا زندہ چیزوں کی باڈی کو بناتے ہیں یا لیویگ آرگینیزم کی باڈی کو بناتے ہیں ان مولیکیولز کو پڑھنا کیا کہلاتا ہے بائیو کیمیسٹری اور ان مولیکیولز کو ہم نام دیتے ہیں بائیو کیمیکل بیسس یعنی زندگی کے جو شروعات ہوتی ہے وہ ان کیمیکلز سے اور ان مولیکیولز کی سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ مولیکیولز ملیں گے تو ایک سیل بنے گا پھر سیل آگے جا کر ٹیشو بنائیں گا پھر آرگین، آرگین سسٹرم، آرگینیزم یہ پورا ایک پروسیس طرح سے چلتا ہے سو دوبارہ میں ریپیٹ کر وہ تمام مولیکیولز وہ تمام کیمیکلز جو سیل کو بناتے ہیں جو کے لائف کو بناتے ہیں جو کے لیویگ آرگینیزم کو بناتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں بائیو مولیکیولز اور ان کی سٹڈی کیا کہلاتی ہے بائیو کیمیسٹری یہ بائیولوجی کی ایک مین برانچ ہے سو بائیو کیمیسٹری سٹڈی آف کمیکل بیسس سٹڈی آف بائیو کیمیکل بیسس یا سٹڈی آف مولیکیولز which are present in living organism اس کو ان کی نام دیتے ہیں بائیو کیمیسٹری امپورٹنس آف بائیو کیمیسٹری بائیو کیمیسٹری کی کیا امپورٹنس ہے بھئی نمبر ون بہت ساری امپورٹنس ہے ان فرمیشن آف لائف پرسیس لائف پرسیس ہماری بوڈی کے اندر بہت سارے پروسیسز ہو سکتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کرنا it provides information about all process process taking place in living organism living organism کے اندر بہت سارے پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں جیسے ان نے پڑھا تھا کہ سیل جو ہے وہ structural and functional unit ہے تو سیل ہمیشہ ایک کام کر رہا ہوتا ہے ہر سیل کام کر رہا ہوتا ہے وہ process جو سیل کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں وہ process جو living organism کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلومات فرام کرنا مثال کے طور پر کون سے process ہو رہے ہیں number one construction of body structures body structures بن رہے ہوتے ہیں number one flow of information from nucleus especially from DNA for enzymes and protein synthesis یاد رکھیے گا ہماری بوڈی کے اندر enzymes بنتے ہیں ہماری بوڈی کے اندر proteins بنتی ہیں وہ proteins بیسے نہیں بنتی اس پروٹین کے لیے جو بنتی ہیں اس کے لیے پہلے ایک directions موجود ہوتی ہے ہماری بوڈی کے اندر یا سیل کے اندر وہ direction کہاں موجود ہوتی ہے DNA کے اندر موجود ہوتی ہے so DNA کے اوپر ایک information ہوتی ہے اور وہ information پھر جاتی ہے nucleus سے کہاں پر cytoplasm کے اندر کہ بھئی آپ نے اس اس قسم کے پروٹین اور اس اس قسم کے enzymes بنانے تو یہ بھی ایک process ہے یعنی protein synthesis کا ہماری بوڈی کے اندر اس کے بارے میں information کون دیتا ہے biochemistry control of all the mechanism taking place in body جتنے بھی طریقے کا جتنے بھی mechanism جتنے بھی کام ہماری بوڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کو control بھی کرنا ٹھیک ہے تو یہ اس یعنی point کا مطلب یہ ہے کہ وہ information جو ہماری بوڈی کے اندر required ہوتی ہے sorry وہ process جو ہماری بوڈی کے اندر required ہوتی ہیں own process information ہمیں کون provide کرتا ہے biochemistry provide کرتا ہے so یہ پہلی importance ہے biochemistry second importance of biochemistry information about body mechanisms it provides information about abnormal abnormal mechanisms which leads to identification of diseases and development of medicine and medical equipments ہماری بوڈی کے اندر abnormal mechanism ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example اگر یہ protein normal بن رہی ہے تو یہ normal mechanism ہے لیکن یہی protein اگر بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو یہ abnormal mechanism ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہماری بوڈی کے اندر abnormal mechanism ہے تو یہ بسیکلی ایک ڈیزیز بن جاتی ہے یہ ایک بیماری بن جاتی ہے جس کی identification کرتے ہیں اور پھر identification کرنے کے بعد لازمان سی بات ہے اس ڈیزیز کے بارے میں ہم میڈیسن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میڈیکل ایکپیپمنٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری بوڈی اگر normal پرفارم کر رہی ہے تو یہ normal procedure ہے اور اگر ہماری بوڈی کے اندر جو میکنیزمز ہیں وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں وہ normally نہیں پرفارم کر رہے ہوتے تو یہ کلاتی ہے abnormal mechanism اور یہ بیسکل ایک ڈیزیز کی صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے ہماری بوڈی کے اندر بائیو کے میسٹری ہی کوئی دولت ہمیں پتا چلتا ہے کہ کون سی چیز normal چل رہی ہے کون سا کام normal چل رہا ہے کون سا کام abnormal چل رہا ہے فور کرتے ہیں کہ اس کون کو کم کر دیں سرجری کی جاتی ہے یا پھر میڈیسن استعمال کیا جاتے ہیں اچھا اب یہ abnormal mechanism تا کون کون کا پڑھ جانا لیکن یہ معلومات بس ایک لیکن بائیو کینسٹ نے دی ہے کہ جی اتنا لیول نورمل ہوتا اس سے اب لیول اب نورمل ہوتا ہے یہ سلو لیول اب نورمل کلاتا پھر جب ہم پتا چل جاتا تو ہم اس کے اگینس کیا کٹا شروع کرتے ہیں میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا پھر میڈیکل ایک 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 جس سرجیز بغیرہ کی جاتی ہیں یا ایک سیلٹرسون بغیرہ کی جاتے ہیں تو وہ استعمال کی جاتے ہیں ترد ہمارے پاس ہے سولو پروبلم ہماری بوڈی کے اندر کچھ ایسی چلنجی اور فنڈیمنٹل پروبلم ہوتی ہیں بیولوجی کے اندر میڈیسن کے اندر یا ہماری بوڈی کے اندر جیر کا آنسر دینا مشکل تھا میڈیسن سولو آنسر چلنجی سیل بڑھتا کیسے ہے اس کے بارے میں بیسک نولیج میں دیتا ہے بیو کیمیسٹری ہاو سیل کمپلیکس آرگنز کس طرح سیل کمپلیکس آرگنز بناتے ہیں وہ جیز میکنیزم آف میموری ای تی سی اور میموری کی کیا میکنیزم بیسکلی میموری ہمارے دیماغ کیسے سٹور ہوتی ہے تو یہ چیل انجین اور فنڈیمنٹل پروگلمز یا پھر فنڈیمنٹل پویسنز تیجین کا انسل بیسکلی بائیو کیمیسٹری دیتی ہے فائنل ون انفرمیشن آف سیل کمپوزیشن سیل کی کمپوزیشن کے بارے میں ہمیں معلومات دیتا ہے ہمیں پتہ ہماری باڈی لیوین تینکی باڈی سیل سے بنی ہے لیکن یہ سیل خود کن چیزوں سے بنا ہے بائیو مولیکیوز کا اور یہ بائیو مولیکیوز کے بارے میں کون دیتا ہے بائیو کیمیسٹری اقارڈن سیل تھیوری سٹرکچر ان فنکشن آف سیل اس دیپیندن اپون کیمیکلز کون سے بائیو مولیکیوز زیادہ ہیں اور کون سے کم ہیں اس کے اوپر ڈیپیند کرتا ہے کیا کام کرے گا اور کیا نہیں کرے گا دیئر فور ایس نیسیسیری تیسیلی کیمیکل اپوزیشن اپوزیشن اندر رییکشن ٹیکن پلیس اپوزیشن اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہماری باڈی کے اندر مختلف کام ہو رہے ہوتے لیکن اگر وہ ابنورمل ہو جائے تو اس کے بارے میں نالج دینا نمبر تین ہماری باڈی کے اندر یا بائیو کے اندر کچھ مین پرابلم جن کا آنسر پہلے مشکل تھا بائیو کینس نے حل کر دی اس کے بارے نالج دی نمبر فور ہمارے سیل کی کمپوزیشن کس مطلب کئی کیمکل بنیل کر بنا ہے کون سے کیمکل زیادہ ہوتے ہیں کون سے کم ہوتے ہیں اس کے بارے میں نالج دینا یہ ہمارے پاس کلاتا ہے انفرمیشن آف سیل کمپوزیشن اب ہم چلتے ہیں آگے کیمکل کمپوزیشن آف سیل جتنی بھی لیونگ اورگنیزم ہیں وہ کس کے بنیوے ہیں وہ سیل کے بنیوے ہیں لیکن سیل خود کس کا بنیوے ہے ایک لیونگ میٹر موجود ہے سیل لیکن پروٹو پلاکوزم کو دو گروپ میں ڈیوائیڈ سکتے ہیں ایک طرف ہے water اور دوسری طرف ہے other molecules تو water کی content ہے 70-90% water یعنی ہماری body totally 70-90% کیا ہے water کی بنیوی ہے جبکہ بقایت جو remaining mass ہے وہ قلاتا ہے dry weight کیونکہ دو portion بنگے ایک طرف ہمارے پاس کیا بنیوی ڈرائی ویٹ ٹھیک ہے so ڈرائی ویٹ کنزیسٹ آف لانگ چین کاربن مولیکیول ارگین مولیکیول کارل بائیو مولیکیول یہ جو ڈرائی ویٹ ہے یہ بسکری لانگ چین کاربن 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 جن کو ہم کیا نام دیتے ہیں اورگین مولیکیول یا اگین لیوی سیل جو ہے لیوی لیوی ارگین کس کے بنے ہوئے سیل سیل خود کس چیز کا بنا ہے پروٹو پلازم کا پروٹو پلازم پھر دو چیزوں سے مل کر بنا ہے ویٹر اور ڈرائی ویٹر یا بائیو مولیکیول ویٹر کی کنٹینٹ جو ہوتی ہے سیمنٹی خود چھ ایلیمنٹ سے تقریبا 98% کہتے ہیں کہ چھ ایلیمنٹ سے مل کر بنے ہیں اور وہ سکس ایلیمنٹ جو ہیں تو تھرون آکسیجن نیٹروجن فاس فورس اور سلفر ہے فنڈیمنٹل ٹیپس بائیو مولیکیول بائیو مولیکیول کی کون 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 سے ٹیپس بائیو باڈی کے اندر موجود ہیں کون کون سے بائیو مولیکیول ہے نمبر ون بائیو مولیکیول can be divided into following groups according to variability and structure and functions in cell and organism ہماری بوڈی کے اندر جیسے ہم نے کہا کہ سیل موجود پھر سیل کے اندر پروٹو پلازم موجود پھر پروٹو پلازم کے اندر اورگنزم کے اندر کون کون سے مولیکیول موجود ہیں کیا کام کرتے ہیں کیا کیا structure ہیں وہ مولیکیول کون کون سے ہیں کاربو ہائیو روٹین ہیں لپیٹس ہیں نیوکلیک ایسرد ہیں اور کنگوگیٹر مولیکیول ہیں پانچ گروپ ہم کور کریں گے اس چپٹر میں کاربو ہائیو روٹین موسیقی